اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق آٹو سروس دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم ہونڈا سیڈی سیونٹی یورو ٹو مادل کی کیم جو ہے اس کے بیرنگ خراب ہو جاتے ہیں کیم خراب ہو جاتی ہے جس طرح یہ ہمارے پاس بائیک ہے یہاں پہ اس بائیک کی یہ کیم کا بیرنگ ٹوٹ گیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یورو ٹو کی کیم ہے یہ یورو ٹو کا ہیڈ ہے تیرہ مادل بائیک ہے یہ بارہ تیرہ مادل یہ دیکھیں تو اس کی یہ بیرنگ ٹوٹ گیا ہے تو ہم اس کی کیم جو ہے مکمل تبدیل نہیں کریں گے کیونکہ کیم دوستو جینین اس کی جو ہے تقریباً بارہ سو روپے کی ہے اور چائنہ کی کیم جو ہے وہ بھی چھ سو ساڑھے چھ سو روپے کی ہے جو کراؤن لیفان میں آتی ہے تو دوستو ابھی اس کی کیم صحیح ہے تو ہم اس میں تین سو روپے کے بیرنگ لے کے نئے ڈال دیتے ہیں بغیر ہیڈ کھولے بغیر کچھ کیے اس میں بہت کم خرچے میں یعنی اس کا بہترین کام ہو جائے گا یہاں پہ یہ جو کیم ہے اس کی بلکل ٹھیک ہے تو دوستو بیرنگ اس میں کون سے جلنے ہیں اور یہ بیرنگ کا کڑا یہاں سے کیسے نکالنا ہے اندر والا کڑا اور اس کے بیرنگ ہم نے اس کے اندر سے نکال لیے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے نکلی ہے کہ اس کا کڑا جو ہے برحال وہ کھول کے وہاں سے چوٹ لگائی اس میں ہلکی سی وہ نکل گیا تو یہ کڑا کیسے نکالنا ہے اس کے بیرنگ کیسے فٹ کرنا ہے اس میں کوئی ٹائمگی تو نہیں ہوتی یہی سارا کچھ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ پہلی دفعہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو یہاں پہ دوستو اس کا طریقے کار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے پاس ایسی دو پننے ہوں جن کے ذریعے ہم جن پہ رکھ کے اس طریقے سے اس بیرنگ کو جو ہے نکالیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کی یہ ڈاول نکال لینے یہ اس میں سے یہ جو ڈاول لگی ہوئی ہے اور پھر ہم اس طریقے سے اس کی نکالیں گے اس بیرنگ کو جو اس سائیڈ کا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی دوستو کافی زیادہ پلے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس بیرنگ میں بھی پلے ہے اور اس سائیڈ کا تو ٹوٹی گیا ہے تو پہلے ہم یہ بیرنگ نکال لیتے ہیں یہاں پہ تو یہ جو کیم کی ٹیک ہے وہ اس سائیڈ پہ ہم یہاں پہ ٹیچ کریں گے اور یہ پکڑیں بھائی ذرا کیم یہاں پکڑ کے رکھیں گے اور ہلکی سی جو ہے یہاں پہ چوٹ لگائیں گے اس جگہ پہ کسی سیدھے موالی چھینی سے یا کسی پیچکس سے اور یہ آرام سے جو ہے باہر نکل جاتا ہے اس طریقے سے گھمائیں ذرا دوستو اس یورو ٹو کی جو کیم ہے اس کے اندر ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہم ایسے ہی بس بیرنگ نکال کے فٹ کر سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ اور پیسے جو ہے وہ کافی بچ سکتے ہیں ہمارے تو یہ دیکھیں اس کا یہ کڑا جو ہے نکل چکا ہے ابھی دوستو ہم نے اس کا بیرنگ نکال دینا ہے اور اس میں بیرنگ کون کون سے نمبر کے لگتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہاتھ رکھیں میرے ذرا یہ اس طرح ہم نے دو پنوں کے درمیان میں رکھی ہوئی ہے اس طریقے سے اور اس کے درمیان میں ہم نے یہاں پہ ہلکی سی چوٹ لگائیں گے تو یہ کیم کا بیرنگ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نکل جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو اس میں بیرنگ جو ہے وہ نکل چکا ہے ابھی دیکھیں دوستو اس میں کوئی ایکسٹرا ٹائمنگ کوئی نشان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پریشانی والی بات ہو تو اس کو اچھی طرح سے ہم صاف کر لیتے ہیں صاف کرنے کے بعد ہم نے اس میں بیرنگ ڈالنے ہیں بیرنگ کون سے نمبر کے ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس میں آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس میں بیرنگ جو ہے یہ ڈالے گا اس کا نمبر ہوتا ہے انتر زیرو پانچ بڑے بیرنگ کا انتر زیرو پانچ جو ہے بڑے بیرنگ کا نمبر ہے انتر زیرو پانچ ٹو آر ایس تو اور چھوٹے بیرنگ کا نمبر دوستو ہوتا ہے اس میں انتر زیرو دو ٹو آر ایس ٹو آر ایس انتر زیرو دو چھوٹے بیرنگ کا نمبر ہے اور بڑے بیرنگ کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے انتر زیرو پانچ تو دوستو بیرنگ چینج کرنا جو ہے بلکل آسان ہے یہ دیکھیں یہ تین سو روپے کے دو بیرنگ مل جاتے ہیں بلکل آرام سے تو ابھی ہم اس میں پہلے بڑا بیرنگ ٹھوکیں گے اور پھر ہم اس میں چھوٹا بیرنگ لگائیں گے اور پھر دوستو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ بغیر ہیڈ کھولے بڑی آسانی کے ساتھ یہ چینج کر سکتے ہیں کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں ہوتی ہے تو اس کی دوستو ہم نے سیلیں جو ہے یہ اتار لینی ہے کیونکہ یہ آئل کے اندر چلتے ہیں تو یہ سیلیں ہم اتار دیں گے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو فٹنگ کرنا ہے ابھی اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کسی قسم کی تو یہ بلکل برابر ہم کر کے اس میں بیرنگ کو جو ہے لگا دیں گے یہ ہونڈا سیڈی سیونٹی بائیک ہے دوستو ہونڈا سیڈی سیونٹی بائیک کا آپ جو ہے اس طریقے سے کر سکتے ہیں کوشش کریں گے ہم بیرنگ جو ہے پورا بیٹ جائے چاہے تو پرانے بیرنگ لگا کے اس سے بٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں پرانے بیرنگ سے ہم نے اس کو بٹھا دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ پائپ کھلے سراخ والا ہے تو اس سے بھی آپ ہلکی سی چوٹ لگا سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے یہ بیرنگ یہاں پہ فٹ ہو گیا ہے یہ اس کا کام ختم ہے ابھی ہم نے جو ہے چھوٹا بیرنگ لگانا ہے تو اس کی بھی ایک سیل ہم نے اتار دینی ہے اور سیل اتارنے کے بعد ہم نے اس کو لگانا ہے کیونکہ یہ آئل کے اندر چلتے ہیں جو بیرنگ ہمارے باہر چلتے ہیں اوپن جگہ میں چلتے ہیں ان کی سیلیں لگی ہوئی ہونا ضروری ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بھی لگانا ہے ہاتھ رکھیں بھئی اس پہ ذرا تو یہ دوستو ہماری کیم بلکل تیار ہو چکی ہے اب یہ بلکل جینین اوریجنل کیم بن چکی ہے یہ ہمارے نو سو روپے بچ گئے ہیں تین سو کے بیرنگ ہیں نو سو روپے کیم کے ہم نے بچا لیے ہیں اس میں بارہ سو روپے کی کیم ملتی ہے جو کہ ہمیں ذرا مشکل ہو جاتی ہے تو دیکھیں دوستو بیرنگ فٹ ہو چکے ہیں یہ ڈاول ہم نے اس کی لگا لینی ہے ڈاول لگانے کے بعد ہم نے نوز بلا سے اس کو پکڑنا ہے اور گھما کے اندر لگا دینا ہے بلکل آرام سے یہ فٹ ہو جاتی ہے اپنی جگہ میں یہ دیکھیں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کسی قسم کا کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے یہ بلکل آسانی سے فٹ ہو چکی ہے اب بھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ٹائمنگ سیٹ کریں گے ٹائمنگ کا نشان جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ والا جو نشان ہے ہیڈ کے اس نشان کے سامنے آتا ہے یہاں پہ یہ جو نشان ہے اور یہاں پہ جو میگنٹ کی ٹی کا نشان ہے اس کے ساتھ لکیر ہے ٹی اس سائیڈ پہ ہے اس کے ساتھ جو سیدھی لکیر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی اس کو ہم نے اس کٹ کے سامنے لانا ہے تو یہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ایک جین پکڑ لیں بھائی اس گول ٹیکی کا جین پکڑ لیں تو اس طریقے سے آپ اس کو فٹ کریں گے اور اس میں یہ دیکھیں ادھر دکھائیں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹاپ پہ ہے اور یہاں پہ یہ ہمارا نشان جو ہے چیک کر لیتے ہیں ادھر دکھائیں اس سائیڈ سے آئیے دیکھیں یہاں پہ یہ حوالہ ہمارا نشان جو ہے بلکل سامنے ہے اس کے اور ٹی کا نشان جو ہے یہ بلکل سامنے ہے تو یہاں پہ دوستو ہماری یہ ٹائمنگ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کے ہم نے بولٹ لگا دینے ہے بولٹ لگا گیا اب دوستو اس میں جو احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ کیم کے بیرنگ ڈالنے کے بعد اس کے ٹیپٹ ہم نے دوبارہ سیٹ کرنے ہیں ٹیپٹ جو ہیں وہ زیرو اشاریہ زیرو آٹھ نمبر کی گیج سے ہم نے کرنے ہیں تو ٹیپٹ بھی ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری کیم جو ہے بلکل آسانی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے فیٹ ہو چکی ہے کیونکہ جب لوس بیرنگ پہ کیم ہماری چل رہی تھی اس وقت ٹیپٹ جو ہیں اور سیٹنگ میں تھے اب بیرنگ نئے ڈال گئے ہیں یا کیم نئے ڈال گئی ہے تو اب سیٹنگ اور آئے گی تو بھئی جین کو ہم نے صاف کر کے اس کور کو اس ٹکی کو لگا دینا ہے لگائیں بھی بولڈ درہا اس میں لگا دے اور دوستو اب ہم اس کو ٹیپٹ اڈجسٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کی سٹارٹ کر کے ساؤنڈ بھی چیک کروا دیتے ہیں کیونکہ اس میں سے کافی زیادہ ساؤنڈ اس کی خراب تھی تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ہماری ٹیپٹ جو ہیں وہ اب زیادہ ٹائٹ ہیں اس وقت کیونکہ پہلے پلے پہ چل رہی تھی بیرنگ میں پلے تھی اس لیے ٹیپٹ جو ہے بہت زیادہ ٹائٹ کی ہوئے تھے اس کے تو ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یا زیرو آٹھ کی گیز سے آپ اس طرح دیکھیں کہ ٹیپٹ آپ کے بلکل یہ سلائیڈ فٹ ہونی چاہیے نرم ہونی چاہیے گیز اس طرح لوز بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اب ہم نیچے والا چیک کر لیتے ہیں تو یہ دوستو ہلکا سا یہ بھی ٹائٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹائپٹ ہمارے جو ہے بلکل ایڈجسٹ ہو چکے ہیں تو بائیک کو ٹائپٹ کور لگا کے ہم کر لیتے ہیں سٹارٹ کیک لگائیں بھی تو دوستو بائیک ہماری یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کی آواز بھی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے کوئی کس قسم قسم میں پریشانی نہیں ہے آواز کی کیم جو ہے ہماری یہاں پہ بلکل صحیح کام کر رہی ہے تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ آپ نے یارو ٹو سیڈی سیونٹی کی کیم جو ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی کی اس کے بیرنگ چینج کرنے کا طریقہ سیکھا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں